اور راوان واری ہیرو تاں مگر عوام نے ثابت کر دیا کہ وہ راوان وار دہشتگار اور ناکی بلا میں سوچ ہیرو تاں ہمارا پہلا مطالبہ پورے پاکستان نے دیکھ دیا کہ اس کا ریزہ نے سکھیایا ہمارا دوسرا مطالبہ ابھی بھی یہ ٹی وی پر پٹیاں چلا رہے ہیں کبھی کہتے ہیں منظور خود دہشتگرد دے کبھی اس کا باپ دہشتگرد دے کبھی اس کے دول دہشتگرد دے کبھی اس کے باپ دہشتگرد دے آپ لوگوں نے تو ناکی بلا میں زد کو بھی دہشتگرد کہا تھا لیکن جب آوان مٹے آپ کو جود کو منظریاں پر لائیا یہ پیری بار نہیں ہے اور دوسرا مطالبہ ایک سا جوڈی شرکی عدالت سے دور دوگوں کو مارنا پاکستان کا آئین کہتا ہے کہ جو بھی غلطی کرے اس کو پکڑا اور چوبیس گنٹے کے ہندر آپ اس کو عدالت میں پیش کرے لیکن ہزاروں پسطونوں کو انہوں نے مارنا عدالت سوٹ کیا یہ آئین کی پامانی ہے اور آئین کا آرٹیکل نمبر سکس کہتا ہے کہ جو بھی آئین کی مطلب آئین آئین کو ثبت عرض کرے گا وہ عدال ہے ثابت ہوا کہ تم مقدار ہوا بھائیوں مختلف طریقوں سے انہوں نے لوگوں کو مارا نا تو وزیرستان کا ایک حالت نور خصا اس کے دل کی ایک خواہش تھی کہ اللہ مجھے اولاد دے گا بیٹے ہو یا بیٹیاں اس کو میں ڈکٹر بناؤں گا اس کے ارمان تھے اس کے شہروں میں ڈکٹر دیکھے تھے کہوں جان کے اسے ارمان کو پورا کرنے کے لیے اپنے دو بیٹیوں وجہ حسن اور وجیہ حسن کے لیے کتابیں سرین لیے اور وہ بڑی محنت سے پڑھتے ہیں اور ایک رات وہ سٹڈی کر رہے تھے اور وہ ایک کنہ بیٹا اس کو دیکھ رہے تھے خوش ہو رہے تھے کہ اچانک قریبی قلے سے وہاں پر دو خانے کی بھنباری شروع ہوئی اور اس کے گھر پر لگیا اور دو بھو تو نشمی کر رہے تھے ہمیں جو پہ ثابت کر سکتے ہو یہ معلومات لے کے وجہ حسن وجیہ حسن نار تو حزیرستان پون جائے درپاخیل قلی میں درپاخیل گاؤں میں موزن دعور کے دو گاؤں ہیں اس میں پوچھ لے کہ یہ جوٹ ہے ہم اس لیے نام بتا کے گاؤں بتا کے ڈرچ بتا کے اور سب کچھ بتا کے آپ کو بتا دیں ہم آپ کی طرح ہم آپ کی طرح جوٹے لوگ نہیں ہیں ہم آپ کی طرح گندے لوگ نہیں ہیں جو پہ بنیاد عزامات لگائے ہیں ہم سچے لوگ ہیں ہم سچ بیان کریں گے اور اس طرح ہزاروں آکھیں آتا ہے اور پھر انہیں اخباروں میں کیا آتا ہے کہ درپاخیل میں بمباری اور اتنے اتنے دہشت کا تخلاق تھا زیارت زیر کے واقعے کا زیر ہم شاید زیادہ کرتے ہیں مگر کربلا کے ساتھ کبھی کوئی مواز نہ کرے اس کا یعنی چوٹے بچوں اور عورتوں کے چکڑے کو ایک بوجی میں ایک بوجی میں ڈال دیا اور دفنا دیئے تو کل کے ادبار میں تھا پاک فضائیں کامیابی آجاری زیارت زمین پیرا دشت اور تم نے جھوٹ کے دنیا پر حالا کی دیئے ویڈیا کو خریدا اور اس کے پیسر ڈالا اور وہ پیسر بات بات میں اس کا ایک زبان بھی بن گیا اور وہ آدھی بھی بن گئے اور اس طرح اور بھی بہت سار اور پیری ان لوگوں نے جیدوں میں لوگوں کو پکڑا اور انٹرمنٹ سینٹر میں اس طرح رکھا کہ کسی کو منمان تک نہیں دیئے بلال نیابی بات کی بلال کے پڑو سیتے یونس اس کو ایریسٹ دیا اس کی ماں انتظار کرتی رہی تو رکھا ہوں اس پر گواہے کو بے بنا تھا وہ انتظار کرتے رہے ویڈا ایریسٹ دو مہینے بعد اس کا ایک بیٹا بھی پہلا وقت چھ سال بعد اس جیل میں اس کے خاندان کو جب انٹری دی گئی کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو تو سامنے ایک چھ سالہ بچے کو دیکھا اس نے کہا یہ ہمارے خاندان میں کون ہے تو تو اس کو والد نے کہا اس کے بائی نے کہا یہ آپ کا بیٹا ہے وہ کہہ رہے تھے تو وہ کے تھانے کے اندر اچھا رہے تھے کہ میں کب باہر آؤں گا جب ان کے ساتھ گرے لگاؤں گا اور پھر اٹھائیس جنرائی میں جب ہم نام بات بجھا رہے تھے پشار میں پونچے تھے بیلال دولہ سائٹ کے ہوگی اکتال آئے تھا اس کو ہم نے پوچھے بیلال کیا ہوگیا اس نے کہا لکی مروت انٹرمنٹ سینٹر کے باہر گنگی کے ڈیر پر اخلاص پڑا ہے جو یا نسکا کیا کرو ابھی میں اُس ظالم کا ساتھ دے تو یا مظلوم کا ظالم کا ساتھ دے تو یا مظلوم کا جس نے ہمیں بتایا ہے تو مظلوم کا ساتھ دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے ہمیں اپنے پسطنوائی نے بتایا ہے ہمیں انسانیت نے بتایا ہے ہمیں اسلام نے بتایا ہم بھی سی راستے پر چلیں گے ہم تمہاری اس گناہوں نے گھٹیا راستے پر نہیں چل سکتے ہیں ہزاروں والے دین کا دین ٹوٹ چکا ہے اپنے زندگی سے ہزاروں بائیوں کا دین ٹوٹ چکا ہے میں اس آنے میں بہت قریبی کلاس ملا اور دوست بیٹھا ہے ہمیں اس کا بائی کب سے آپ پتہ ہی ہو پتہ ہی نہیں چل رہا ہے سچ میں سب یہاں ہی سکڑے ہیں جس کے دینٹ میں ہوتے ہوئے ہوں کہتے ہیں جس کی ایک ہی بات محکم آپ نے کسا تک مجھول کیا جب بھی ہمارے گاؤں میں ہمارے اس مشرار میں جو ہمارے ان کے پھولوں کی حصیقت جس کی وجہ سے ہمارے گاؤں خوبصورت نظر آ رہے تھے جب بھی انہوں سے حق کی آواز بلند گیا آپ نے اسے شک کر ریا اور ایک ٹھٹ ملکان ایک جو بعض لوگوں کو پھر سامنے لائے کہ یہ ملکان ہے اور انہوں نے اس گناہوں نے گل میں ان کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا جس نے ابھی پاکستان زیدہ بات کے نام سے کوئی تندری بھی بنایا ہے آپ خود وائنری پیدا کر رہے ہو ایک طرف پاس کو دوسرے طرف بطل ملکان ملکان اور پھر ان سے کھاروبار کیا تین آفتے پیرے مذاقعات کے لئے کسی آلہ ملکان افیسر کو بیجا تھا بات ہو رہی تھی تو وہ اشارے میں کہہ رہتے کہ آپ لوگ میسنگ پرسن کی بات چھوڑ دی ہم نے کہا آپ بھائی چھوڑ کے سے بتا دو مطبیج میں مسئلہ کیا ہے تو اس نے کہا آپ شاید اسی سے زیادہ نہ ہوگا تو ہم نے آپس میں کہا جب وہاں سے نکل آئیں کہ شاید ان لوگوں نے تارچر سیلوں میں تارچر کرتے ہو کہ تُس کو مارے ہو لیکن پھر جسٹس نے بتا دیا ہم کتنے شریف ہیں کہ آپ سے پھر بھی یہ مطالبہ کرنا ہے کہ آپ نے کتنے پیسے میں بیسا ہمیں بتا دیجئے ہم چندہ کریں گے وہ پیسے آپ کو دیں گے ہمیں کو آپ پس creہو رہای بہنگوں رہای بہنگ رہای بہنگ ملتا 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 ملت یہ چاہتے ہیں کہ مزید اس طرح لوگوں کو فروت کرو مزید ایکسٹر جوڈی سرکین کرو مزید اپنا ہی ریٹ قائم کرو آئین کا ریٹ نہیں یہ اپنی گناہ میرکوں سے باز نہیں آتے ہیں حضرت علی رضی اللہ کا خور ہے جو لوگ مطلب برائی میں ایک ہم کو پار کر جائیں تو اس کو مزا اور سکون بھی برائی کرنے میں آتے ہیں ان لوگوں کو اب مزا اسی چیز میں آتا ہے جب ہم وردی کی بات کرتے ہیں ہم اس کیار وردی کی بات کرتے ہیں جو فیصلہ رکھنے کا افتیار رکھتے ہیں ہم اس بایتیار وردی جو جرنیلوں میں پہنی ہے جس کے پاس فیصلہ کا افتیار ہے ہم اس وردی کی بات کرتے ہیں یہ جو آپ کو یہ یہ تو خود کیس کے وکٹم سے طالبان اور فوجی ان پالیسیوں کے وکٹم ہے اور باقی یقین کے پر ان فوجوان تھا یہ بات ہے نہیں بات ان لوگوں نے گروں کے اندر جا کر وہاں کے برطنیں چھوڑے کیے وہاں کے ڈروپ نسل میں چھوڑے کیے ان سے اپنے لیے مطلب یہ پیسے بنانے کے لیے برطن کو بھی چھوڑی کر سکتے ہیں لوگوں کو بھی فیروت کر سکتے ہیں میسنگ پرسن کو بھی فیروت کر سکتے ہیں جس کا ایک ہی نظریہ یہاں پیسے بناو پھر ریٹائیڈ ہو کے باہر کے ممالک میں وہاں بنگلے بناو اور اپنے ایسے 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 کی دیگنے گئے اس حد تک یہ تحریف چلائیں گے اس حد تک کہ آپ کے وہاں کی وہاں کی شہریت کینسل ہو جائیں گے اور آپ کے ہاں جاؤں گے اور ایسے دالت مپیش ہوگے آپ یہ جنرل ابھی آ رہے ہیں لوگوں کہتے ہیں کہ یہ ایوان ہدا رہے ہو ٹھیک ہے آپ خود تھاں بیٹھے ہو اور دو دو شہریت رکھنے والے لوگ ہمارے شہریت پر شک کرتے ہیں ۔ جائیں گے جائیں گے پٹانی کی صلی اللہ علیہ مظbangتر جائیں گے جائیں گے دیگر مسائل کے لیے ہم نے خود اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنانے کا بطال بات کی مسئلے ڈوکیٹ صاحب آپ کے بیچے کو ایپی ایس میں شہید کر دیا گیا پی ڈی ایپ کا وعدہ ہے اس کمیشن میں آپ کے بیچے اور دیگر ایپی ایس کے شہرات کے والدین کے بیٹوں کا حساب مانگا جائے گا بھائیوں چند دن پہلے ایپی ایس کے شہرات والدین کے ساتھ میرا میٹنگ ہوا سچ میں ان کے باتوں کو جب سنا تو مجھے لگا تھا ہم نے کچھ نہیں سنے اس کے والد اس میں سے ایک شہید کے والد کو آپ لوگ نے یہاں دیکھا کہ وہ کیا پھیرا وہ وہاں ایک جو خطبہ وردی تھا اس والد نے کہا کہ مجھے اپنے بیٹے نکال کیا میں تین میٹھ میں گیٹ پر پہنچا میں اندر جا رہا تھا وردی میں وہاں پر گیٹ پر ملبوس پہنچ انہیں مجھے روکا کہ آپ نہیں جا سکتے وہ کہہ رہے تھے کہ ستائیس میٹھ تک میرا بیٹا مجھ سے بات کر رہا تھا بابا بابا ستائیس میٹھ بات اس کا وحل آواز حموش ہو گیا کہ وہاں گیٹ پر گرے نہ خود وہاں جا رہے تھے نہ وہاں پولیس کو اندر آنے دے رہے تھے نہ ہمیں آنے دے رہے تھے ہم اس کا مطالبہ کر رہے کہ تحقیقات ہو جائے کیونکہ انہوں نے سب پر ملاوہاں کہا تھا کہ اس اس واقعے میں عربی ملاوث سے یہ ان کے والدین کا بیانتا اور یہاں پروگر پزل ایڈوکی کو خود سنو یہ جب چارہ ہزار لگوں کو فروغ کر سکتے ہیں تو اور بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں ہر جگہ پہ جب ظلم ہوتا ہے تو لوگ اٹھ جاتے ہیں برما فلسطین شام فرانس نے بھی دماغ کرتے ہیں لوگ اٹھ رہے تھے لیکن ہمارے پشتونوں کے خون پر کوئی نہیں اٹھا ہمارے جو شہیدے ان کے خون دیواروں اور آستوں اور سروں کے ساتھ چپک گئے مگر کوئی نہیں اٹھا وہ ایک سیر ہے ستاب پوینوں کو دنیا اوخ کے بارام کلے زماروینے شورے وچے خالق خاندی ہمارے زہدان کے بنیان پر ہمیں پھانے دے رہے ہیں ان کے روحے یہاں پر پاکستانی میڈیا کے بھی ذکر کریں گے ہم کامی عزت کرتے ہیں احترام کرتے ہیں مگر یہ بھی بتاتے ہیں خوب منافقت یہ پورا من لوگ ہیں یہ کبھی آپ کو مجھ نہیں کہیں گے لیکن اپنے ٹیو میں جو لوگ بلکل ہمارے محاصف میں جوانے ہو چکے اس کے ایک ایک بات کو تو کوریج ملتی ہے لیکن سفائی پیش کرنے کے لیے پی ٹی ایم کے موں پر کھلنے کے لیے اجازت بھی نہیں اور جب پی ٹی ایم کوئی حق میں بولتا ہے تو اس سے ایسا سوال پوچھا جاتا ہے جو شقوق پیدا کرے لیکن جب اس کا جواب ملتے ہیں تو وہ شور پیدا کر کے جواب کرنے نہیں دے رہے ہیں اور شور اندیس میں شور کرے گا ہم سارے مقاریوں کو جانتے ہیں اور آخر میں یہ اعلام ہی کریں گے کہ ایک تو پنجاب لاہول میں مختلف جنورسکیوں کے تنبا پر جو افائیار کٹا ہے وہ جلدہ جلدہ ستم چکتے جائے ہیں سر امار ہوتا ہے ابھی ابھی بھی ایک بننے کو ایک سٹوڈنٹ کو آئے ایسائی طرف سے ایک چند ملا ہے جس میں ایک گل بھی چپی ہوئی ہے کیانی بھائے کیانی کہیں کہ دوبارہ آپ کے ساتھ دیکھیں گے اوہے ایک بات سلام کچھ بھی ہوا یہ پور امن دو کسی اور طرف چلے گئے تو ذمہ دار تم ہوگے ہم بہت ہی پور امن ہیں لیکن یہ مت بولنا کہ ہم جوان ہے جوان کا برداشت بھی دوچہ رہنی ہو خدا کی قسم اپنے سروں کی پرواہ نہیں ہے اور یہاں پنجاب پولیس نے جو رات کو جو جناولی حرکت کیے آپ بادار ہو آپ حاکم ہو آپ بقا ہو ہم غلام ہے ہم محکوم ہے ہم آج ہمارے پاس کچھ نہیں ہے لیکن وقت آئے گا اس رات کو جو تم نے کیا تھا اس کا پوچھا جائے گا اور وہ وقت دور نہیں ہے بہت قریب ہے جو جو بھی جو جو بھی جہاں جہاں بھی جو ظلم کر رہائے گین لو اس کا حساب کتاب کر لو ایسا نو پر کم کھلے گا آپ نے زیادہ کیا اور آج ہیدراباد میں چین پولیس ناو آنور کے بچے ناو آنور کے پیروکاروں نے ہیدراباد میں پریس گلپ کے سامنے ٹی ٹی ایم کے پورا مند مظاہرین پر تشدد کیا اور ابھی تک گریفتاریاں داری ہے بھائیو یاد رکو ہمیں دلسوں کے اعلان کیا لیکنیسٹ تارہی کہ صرف دلس لوں گے وہ ہاتھ دانے کا تو ہر جگہ نکلیں گے اس میں پر تلسے والسے کی کوئی بات نہیں ہوگی جگناو اور تختی سے پیش آئیں گے ہم بھی سختی سے دکلیں گے مزاد مزد کا واقعہ مجھسرک نے کیا اور مجھسرک کو ہم نے پاگٹ کیا کہ آپ کو لے آئیں گے دلسلی کے علاقے میں دو دن پہلے وہاں پر آپ عوام نے پی ٹی ایم کے حق میں جلسہ کیا اور آپ کو وہاں بھلو مارے مجھسر سلام کرتے ہیں آج وہاں پر آج وہاں پر دماغہ ہوا اس میں میرے کیا میں ایک خوجی جان شہید ہو گیا مگر اس کے بعد عام عوام جن جنہوں نے پی ٹی ایم کے حق میں اتجار کیا اس سب کو پکھ لیا اور اس پر تصدود شروع کر دیا ہم عام خوجیوں کو کہتے ہیں کہ ان جرمیلوں کی باتیں مخت مانو ان بگجروں کی بات مخت مانو یہ چار ہزار لوگوں کو پھروک کر سکتے ہیں تو تمہیں بھی اپنے گیم کے لیے پرواسط آئے کسے اس گیم میں برابر آپ کو مارا جا رہے ہیں انگاہ کرو ان کے حکمانے سے اور ایک ایک اور اعلان کریں گے یہ گندہ پانی گندے ذہن والے لوگ گندہ کام کر سکتے ہیں سچے لوگ ساپ ذہن والے لوگ صفائی کر سکتے ہیں ہمیں گندہ نہیں کر سکتے ہیں ہم ساپ لوگیں ہم آپ کے گندگی ہمیشہ ستر سالوں سے گندگی پھلا رہے ہیں ہم اس کو بان کریں گے انشاءاللہ پاکستان کے آئین میں آرٹیکل نائنٹین ہے کہ لوگوں کو اظہار رائے کی آزادی ہے